اگر بہت شدید گھبرات و بیچینی کی کیفیت بہت زیادہ ہو دل جو ہے بہت زیادہ بیچین اور ٹینشن اور غم کا بہت زیادہ غلبہ ہو تو اس کے لئے ایک نہائیتی لا جواب اور زبردست وظیفہ آپ کے لئے لائے ہوں یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ کو جتنی بھی بیچینی ہے گھبراہٹ ہے دل پہ تنگی محسوس ہوتی ہے دل پر بوجھ ہے برے برے وصف سے خیالات آتے ہیں یا ہر وقت جو ہے ایسی کیفیت رہتی ہے کہ جیسے مجھے موت آ جائے گی موت آ جائے گی ہر وقت بنا ڈرتا رہتا ہے تو ایسی اگر کوئی کیفیات ہوں گھبراہٹ ہو تو یہ وظیفہ جو ہے ان تمام تر پریشانیوں سے آپ کو نجات دلائے گا آپ کو سکون اور اتمنان کی دولت ملے گی آپ کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی اگر دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز رہتی ہو دل کی گھبراہٹ دل کی دھڑکن بہت تیز رہتی ہو تو اس کے لئے بھی یہ وظیفہ زبردست ہے انشاءاللہ تعالی آپ پر سکون ہو جائیں گے آپ کو اللہ پاک اتمنان کی دولت عطا فرما دے گا اور یہ وظیفہ ایک زبردست مبارک کلمات کا وظیفہ ہے اور وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایسے مبارک کلمات ہیں لا حول شریف کے کہ اس کو حدیث شریف کے اندر جنت کا دروازہ کا گیا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا اس کے لئے ننانوے بیماریوں کی دوا ہے جس میں سے سب سے ہلکی بیماری رنج و علم ہے یعنی رنج غم یہ لا حول شریف کیا کہ سب سے ہلکی بیماری ہے جس کو آج ہم نے عالمی مسئلہ بنا رکھا ہے تو اس وظیفہ کو آپ نے پڑھنا کس طرح کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے اس اسلامی چینل قاری عمران رضا کو آپ ضرور سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر کے ثواب جاریہ کی نیت سے زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے اندر امت مسلمہ کے اندر شیر بھی کیجئے تو پیارے ناظرین اکرام آپ وظیفہ ایسے کریں گے کہ ایک گلاس پانی لے لیں جتنا آپ نے تلہ وہ پانی کی اتنا پانی لے کر آپ نے یہ مبارک کلمہ لا حول شریف لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العوین اس کو ساٹھ بار پڑھنا ہے سکسٹی ٹائم پڑھ کر اول آخر تین تین بار درود پاک بھی پڑھنا ہے یہ وظیفہ پڑھ کے آپ نے پانی میں دم کر لینا ہے دم کر کے وہ آپ پانی پی لیں روزانہ آپ نے یہ ایک بار عمل کرنا ہے صرف ساٹھ بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی آپ پی لیں گے انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کا مسئلہ ہے دل کی گھبرات ہے بچینی ہے ٹینشن ریتی ہے پریشانیاں ہیں غم کا غلبہ ہے یہ ساری کیفیات جو ہیں اس سے اللہ پاک آپ کو نکال دے گا اس مبارک کلمات کی برکت سے اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ سکون کی دولت دے گا آپ کو سرور ملے گا آپ کو سکون ملے گا آپ کیوں ایک زبردست روحانی کیفیت ملے گی آپ کو پرسکون ہو جائیں گے یہ بڑا پیارا مجرب المجرب اور عظمائی وظیفہ ہے جو بھی یہ وظیفہ کرتا ہے جس کو بھی بتایا گیا ہے الحمدللہ اس کو ان مبارک کلمات کیا ضرور ریزلٹ ملا ہے تو آپ بھی اس وظیفہ کو کیجئے اس کی برکتیں حاصل کیجئے اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین یا رب العالمین